سنسانی میں آج داستان رشتوں کے خون کی یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو اپنا سیکس چینج کروا کر لڑکی بننا چاہتا تھا لیکن اس کے گھر والوں کو اپنے بیٹے کا یہ فیصلہ منظور نہیں تھا اور پھر جو ہوا اس کی کہانی بے حد اور تڑاؤنی ہے اس دن روح تک کے ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کے ہتیاں سے سارے شہر میں سنسنی پھیل گئی تھی گھر کے مالک پردیپ ملک ارف ببلو پہلوان پردیپ کی پتنی سنتوش ارف ببلی اور سنتوش کی ماں روشنی کی موقعہ واردات پر ہی موت ہو گئی تھی جبکہ ببلو پہلوان کی بیٹی نیہا اور تمنا نے علاج کے دوران اسپتال میں دم توڑا تھا خون سے لکپت لاشوں کو دیکھ کر گھر میں چیخ بکار مچی تھی پردیپ ملک ارف ببلو پہلوان کے بیٹے عویشیق ارف مونو کا تو رو رو کر برا حال تھا لیکن بہت جلد وہ شک کے گھیرے میں آ گیا کیونکہ اپنے گھر میں ہوئے خونی کانڈ کے بارے میں وہ بار بار بیان بدل رہا تھا پولیس نے اس کی حرکتوں پر نظر رکھنی شروع کر دی اور پھر سامنے آئی جراؤنی کہانی جو کہانی تھی سملہنگ ایک رشتے کی میں آپ کو بتا دوں کہ سملہنگک ہونا کوئی گناہ نہیں ہے ہمارا ماننا ہے کہ سملہنگک ہونا کوئی بیماری بھی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ اپنی زندگی جینے کا انداز ہے اگر ابھی شیخ اپنے ڈھنگ سے زندگی جینا چاہتا تھا تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا لیکن اس زندگی کے خاطر ابھی شیخ نے جو خونی کھیل کھیلا وہ ایک بھیانہ کپرات تھا پولیس کے مطابق مونو نے گھر میں لوٹ اور مرڈر کی جھوٹی کہانی گڑھی تھی پولیس کے مطابق اپنے ہی گھر والوں کا ہتھیارہ مونو جھوٹی کہانی سنا کر پولیس کو برگلانا چاہتا تھا لیکن پولیس کی جانچ میں سارا سچ سامنے آ گیا اور اب مونو سلاکھوں کے پیچھے ہے میں ایک بار پھر بتا دوں سملہنگک رشتہ کوئی اپراد نہیں ہے ای بی پی نیوز کا نظریہ لینگک سمانتہ کو لے کر ہمیشہ سے بے حد سمویدن شیل رہا ہے ای بی پی نیوز پر ہم سملہنگک رشتوں کے ادھکاروں کی بات کرتی آئے ہیں کاش کی مونو کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کی بھاؤناؤں کو سمجھا ہوتا تو ہو سکتا تھا کتنا بڑا کانڈ ہی نہیں ہوا ہوتا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے